نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ ہے درگاہِ حضرت شاق کمال چشتی رحمت اللہ علیہ وسور شریف میں یہ مزار ہے اور انشاءاللہ عز و جل اب آپ کو اندر کے مناظر یہ پھول دینا ہے یہ ہم بڑھ پڑھے ہیں جناب آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ شڑھییں چڑھنے کے بعد سرکار کی درگاہ کا جو نظارہ ہے وہ بھی الگ ہے یعنی کہ یہاں کا قصور شہر کا جساں ہمارے آقلہ کونہ قاسم باغ ہے کہ حضرت بہدن ذکری اور شاہر رمی علم سرکار کا جو مزار ہے وہ سب سے بلند جگہ پہ ہے تو بالکل اسی طرح یہ بلندی اپنی مزار یعنی کہ ہم پورے قصور شہر کا نظارہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہمgiving کوش پڑھے ہیں حضر بابا کمال چشتی کہ یہ مظاہر ہے یہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جامعہ وزہد شاہ کا مال چشتی اور انشاءاللہ آپ زہر کے نماز یہیں پڑھیں گے اور یہ مزار شریف ہے حضر شاہ کمال چشتی خان دانے گنجے شکر سلاح وزہ دیکھو یو بڑی اللہ اللہ حضر 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 اللہ عقید کہ یا الہی جماعت چشتہ لے بہشت کو یو ہی روز و روز ترقی عطا فرما اور جتنے چشتیاں چشموں چڑھاغ ہیں میرے مالک امولا اور سب کے ساتھ باہمی رابطہ رکھنے کے توفیق عطا فرما ہے حضرت یہ آپ یہاں سے قصور شہر کا مکمل نظارہ دیکھ سکتے آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہی مزارات کے زیارتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا بڑا اچھا وقت گزرا کہ رات عشاء پڑھی داتا علی حجری سرکار رات دو بجے حاضری ہوئی بابول عشاء وہاں جا کے ایک اور نظارہ دیکھا اپنے مہمان کی وہ کس طرح لاج رکھتے ہیں یہ بھی دیکھا میں جب گیا تو تمام دروازے مزار شریف کے بند ہو چکے تھے ظاہری بات ہے محکمہ اوقاف کا ایک وقت ہے کہ بارہ بجے وہ بند کر دیتے ہیں تو جب میں پہنچا بارش سخت لگی ہوئی تھی میں اکیلا ہی تھا وہاں ایک بابا مجھے ملے کہتے سرکار میں جب دعا مانگنے لگا اس نے خود ہی میرے دیکھا اور وہ دروازہ کھول دیا کہ اندر آ کے دعا کریں یہ مہمان نوازی ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ السرکار کی انہوں نے باہر کھڑا کرنا مجھے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی دور سے چل کر آیا ہے تو میرے پاس آئے یہ پیار ہے آپ لوگ آپ بھائیوں کی چاہت ہے اور انہیں اپنے مہمانوں کی پہشان ہے اور الحمدللہ اور اب ظہر ہے تو حضرت شاہ کمال کیتری کے مزار پہ ہے انشاءاللہ زوجل جلد ملاقات ہوگی تیسرا اجلاس بارہ رمضان حضرت پیر بدالر شاہ صاحب کی طرف ہے یاد رکھے گا آپ سب لوگوں کی شرکت بہت ضروری ہے اللہ حافظ فی امال اپنا خیال رکھے گا